پاک فرماتا جا رہا ہے میں پوری دنیا کے اہل علم کو شرح کرتا ہوں بتاؤ میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں جب لوگ مشرف با اسلام ہو کر بیٹھے اور میرے آقا نے قرآن شریف پڑھایا انہوں نے سنا اور سننے کے بعد سمجھا کیا جو جھوٹ بول کر آیا تھا جب سرکار کے قدموں میں آیا اور اللہ تعالیٰ کا محمود فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنتک اللہ وقولو قولاں صدیدہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جمعہ کے وعد میں سونے سے بچ جاؤ یہ میرا اضافی جملہ ہے قرآن شریف کی آیت نہیں ہے یہ میرا اضافی جملہ ہے نراضگی تو نہیں ہے اچھا ہو جائے ہو جائے نہ سو تاکہ مجھے ترنگ نہ لینا پڑے آپ تو مجھے چلتے چلتے کو پکڑ دیتے ہیں جب کوئی انگتہ نظر آتا تو میرا تو دل کرتا ہے یا یہ بیٹھے یا میں بیٹھوں محترم کچھ توجہوں سے آ جو گئے تو کچھ چار لمحے رسول اللہ کی خدمت میں لکھا دو یہ کیا تماشا ہے کہ نیند کی لحوشت یہیں آکے پیش کی جائے یہ کا مسئلہ ہے یہاں سونے کے لیے نہیں جاگنے کے لیے آئے اور جن کو نیند ستائے وہ جا کے وضوط آدھا کرے اور اللہ جدا دے انتظام کرنے والا کو جنہیں تھنڈے پانی کا ڈراما رکھا ہوا ہے پیال اللہ بھار کے پیوئی سہی اور اگر نیند بہتا غلبہ کرے تو ذرا آنکھوں پہ بھی چھڑک لو تاکہ خدا کرے جاگ آ جائے اور سوئی قوم جاگو اور سونے والی قوم جاگو کچھ ہوش کرو رسول پاک علیہ السلام کا قرآن کیا کہا پھر چھنیئے ایک آدمی خطا کر کے آیا ایک آدمی جھوٹ بول کر غلط کام کر یہ جھوٹ غلطی ہے جھوٹ بول کر آیا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ گیا سرکار فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمانو او ایمان بالو او ایمان بالو آپ کیا سمجھے مجھے کیا سمجھائے ہمیں کیا سمجھائے گی قسم کھا کے کہتا ہوں جب میرے آقا فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمانو اور سامنے سے حبہ اکرام بیٹھے ہوتے حضور کا ایک جملہ ان کو سارے گناہوں سے پاک کر دیتا تھا جب کوئی کہنے والا کہے کہ آنکھوں والوں ذرا دھیان کرو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی محفل میں ایسے بھی ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں ایسے بھی ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں میرے آقا کی محفل میں کافر تو آتے ہی نہیں تھے حضور کی محفل میں کافر آتے ہی نہیں تھے اوائل میں کہیں آتے ہوں گے جب غلاموں کو خوب بھیل ہو گئی غلاموں کی اور اذا جاء نصر اللہ والفقت ورائیت الناس یدھرون فی دین اللہ افواجا فوج در فوج جب لوگ مشرب اسلام ہوئے اب میرے آقا کے دربار میں کوئی کافر آکے نہیں بیٹھتا مسلمان ہی بیٹھتا ہے اور ان سے پہلے کئی خطائیں بھی ہو جگی ہوتی ہیں لیکن جب میرے آقا یا یوہ اللہ جینا آمرو فرماتے ہیں حضور کے قول کی برکت سے نبی پاک کی نگاہ کی برکت سے وہ غلام ہر اس عادت سے پاک ہو جاتے تھے جو ایمان کے خلاف ہے یہ اکتباسات فقیر کے اپنے ذہن کے ہیں مجھ سے حوالہ نہ ڈھونڈ رہا کس کتاب میں لکھا ہے اگر کوئی پوچھے گا تو میں اس کو ایسا دبوچوں گا کہ چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ یا یوہ اللہ جینا آمرو کہنے والا کون ہے اور فقیر نے تو لکھا دیکھ کے پڑا ہے جب میرے آقا نے یا یوہ اللہ جینا آمرو فرمائے اس وقت تو کوئی لکھا ہوا پرچہ تھا ہی نہیں رب دل جلال سے یا ایوہ اللہ جینا آمنو کا نور اترا قلب مصطفیٰ پہ آیا اور میرے آقا نے پڑھ کے غلاموں کو سنایا اس کے کرم سے قلب پاک پر آیا تو قلب سندر کی حقیقت میں بدل گیا اور ان کی زبان سے جب صادر ہوا تو عرب کے بدو قائنات کے امام بن گئے جہاں نگاہوں سے کام بنتا ہے اب مجھے بار بار کہتے ہوئے بھی ذینی طور پر کچھ خلش ہوتی ہے کہ اگر میں ان کتابوں کا حوالہ دوں جن کا فقیر حقیر نے ترجمہ کیا ہے تو کوئی شوچنے والا کہہ سکتا کتابیں بیچنا چاہتا اب میں نے کوئی کتاب کتب خانہ نہیں کھوڑ رکھا آخر یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایمانی سعودہ فلان دکان سے ملے گا یہ تو کہہ سکتا ہوں میرا حق ہے میں کہتا ہوں اگر گناہوں سے کی ترجمہ بچنا چاہتے ہو فقیر ارد کرتا ہے فرید پاک کے آستانے پہ آ جاؤ حاجی شیر کے آستانے پہ آ جاؤ اگر میں یہ کہتا ہوں تو صرف میں تو ایڈریس دیتا ہوں کام تو ان کا ہے جو کرم فرمانے والے ہیں حجیر اگر میں یہ ارد کرتا ہوں تو سچ کہتا ہوں امام عبدالوہب شہرانی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں کئی ولی ایسے ہیں جو دیکھ کر گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں آنکھوں سے دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پلیت نہیں آتے تھے بے نصیب نہیں آتے تھے بارسی بھی آتے تھے بس آگا ہے حضرت نے نگاہ ڈالی میڑا پار ڈاکٹر اکمال لیٹا ہوا ہے شاہی مسجد کی سیڑھی میں پتہ نہیں دفن کرنے والوں نے کیا سوچا جدید دنیا کا ڈاکٹر نے دفن کر دیا مسجد کی سیڑھیوں میں میرا تو خیال یہی ہے کہ ڈاکٹر کی رو نے کہا ہوگا مجھے مسجد کے قریب رکھنا تاکہ انگریز بغیرت کتے یہودی کے کلچر کو اپنانے والے جب مجھے ملنے کو آئیں تو انہیں بہرہار جبرن ہی سہیں خدا کے گھر کی زیارت تو کرنا پڑ گا ہے ڈاب تک بال فرماتے ہیں اور خوب فرمایا ہے دروشری پڑھئے الحمدللہ آپ کے دروشری کی برکت سے مجھے فقیر کی دل کی محل اتر گیا اور مجھے یاد آگیا ڈاگ تک بال فرماتے ہیں اور میرے بچوں میرے بیٹوں سکولوں کالیجوں کی دنیا ہوش کرو ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں دین مجو دین مجو دین مت جھونڈ دین مت جھونڈ کہاں دین مجو اندر کتب اور دین کتابوں میں نہ ڈھونڈو دین کتابوں میں تم کتابوں پہ ناز کرتے ہو میرے ملہ نے میرے مولوی نے میرے میرے مسلک کے فرانے یہ کتاب دکھیاں یہ کتاب دکھیاں یہ کتاب دکھیاں اکبال کہتا ہے دین کتابوں میں ہے کب دین مجو اندر کتب اے بے خبر اوہ بے خبر اوہ اس کا ترجمہ میں کروں اوہ بے وکوف اوہ بے وکوف کتابوں میں دین نہ ڈھونڈ اوہ بے وکوف کتابوں میں دین اور کدھر ڈھونڈیں ڈاکٹر صاحب ڈاکڈار صاحب اور کہاں ڈھونڈیں اکبال فرماتے ہیں دین مجو اندر کتب اب خبر علم و حکمت در کتب دین از نظر علم و حکمت اور علم پڑھنا ہو حکمت پڑھنی ہو تو پھر کتابیں پڑھو اگر دین چاہتے ہو تو کسی ولی کی نظر میں آ جاؤ علم و حکمت از کتب دین از نظر ایک اور مسئلہ ہو جائے اور مسئلہ سچا ہے نظر لگ جاتی ہے نظر نظر بد نظری جیسے کہتے ہیں نا بری نظر لگ جاتی ہے اسی واسطے اسی واسطے حکم ہے کہ بد نظری سے بچو اس کا تعویز میری سرکار نے دیا ہے بد نظری سے بچنے کے لیے آخری دو سورتیں قل اعوذو بے رب الفلق قل اعوذو بے رب الناس کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعوذ الحسنین القریمین بالمعوذتین رسول اللہ آخری دونوں سورتیں پڑھ کے شہدادوں کو دم کیا کرتے تھے حالانکہ میرے آقا تھے دیکھ ہی لے تو ساری پریشانیاں گئی ساری پریشانیاں گئی نظر لگ جاتی ہے کافر ایک دن جھوٹ کروں کہا یار اوہ فلانا آدمی جو ہے نا فلام جگہ رہتا کہ ہاں وہ نظر لگانے میں بڑا مشہور ہے اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ تاکہ مسلمانوں کے نبی کو نظر لگا دے لانت اللہ تعالیٰ علیکم بے وکوب بے حیاء وہ حضور کو نظر لگانے حد ہو گئی اس کو بلاؤ کیوں مسلمانوں کے نبی کو نظر لگائے اور نظر حسین و جبیر کو لگتی ہے اس میں تو کوئی شاک نہیں کہ میرے آقا سے حسی خدا کی خدائی میں ہے ہی کوئی نہیں حضور سے بڑا کوئی حسن جمال والا ہے ہی کوئی نہیں ساری کائنات کا حسن سارا ہی حسن سارا ہی حسن وہ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں میں ہے یوسف علیہ السلام کو شاطر حسن ملا ہے اور میرے آقا کو پورا حسن ملا ہے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن ملا ہے میرے آقا کو پورا حسن ملا ہے اور مجدد الفیخ ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ رو فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بس سباحتِ قطارند محبوبِ یعقوب گشتا سبحان اللہ مجھے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ فارسی ان کو سنا رہا ہے جنہوں نے کبھی یعنی پڑی فارسی کی اگر آپ پڑے ہوئے ہیں تو آپ مستثراہ ہیں باقیوں سے میں نہیں مٹھلو اللہ بالو عربی پڑھو فارسی پڑھو ان دونوں علموں نے میرے آقا کے دین کی اور میرے آقا کے حسن کی بڑی خدمت کی ہے خیر شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفیخ ثانی آپ فرماتے ہیں حضرتِ یوسف بسباحتِ کے داران محبوبِ یعقوب گشتا وَوَيْسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ بَمَلَاحتَكِ مِی داران حبیبِ خدا گشتا فرمایا یوسف علیہ السلام تمام کر حسن کے سر کے بابے کے محبوب بنیں اور میرا آقا اس حسن کے سر کے جو دیا ہے خدا کا محبوب بنائے جب حسن تھا ان کا جلوان ما جب حسن تھا ان کا جلوان ما تو انوار کا آلم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا آلم کیا ہوگا